آپ سب ہی کو جائے مسیح کی ہم سب چاہتے ہیں ہم اپنا جیون پرمیشور کے مرضی کے انصار جئے اور اس کی اچھا ہمارے جیون میں پوری ہو لیکن ہمارے جیون میں اس کی مرضی پوری ہونے کے لیے اور اپنا جیون اس کی اچھا کے انصار جینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا پرمیشور کو دیکھنے کا نظریہ یا درشتی کون صحیح ہو جب عیشو مسیح نے اپنے چیلوں کو دعا کرنا سکھایا انہوں نے اپنے چیلوں کو پرمیشور کو سورگیا پتا کر کے پکارنے کو کہا انہوں نے کہا اس طریقے سے دعا کرو ہے ہمارے پتا تو جو سورگ میں ہے شاید آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ پرمیشور کو ایک نردئی ہم سے بہت دور پیسیو جسے ہمارے جیون میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ایسے ایک سکرودت سکول ماسٹر کے روپ میں دیکھتے ہیں لیکن وچن ہمیں سکھاتا ہے پرمیشور ہمارا پتا ہے اور ہم اس کے بچے ہیں ہمارے بیچ پتا پتر یا پتا پتری کا رشتہ ہے لیکن یہ بھی سچ ہے ہم میں سے بہتوں کا ہمارے دنیا کے پتا کے پرتی صحیح رشتہ نہیں ہوگا شاید ہمارے دنیا بھی پتا ہمارے پرتی کٹھور تھے یا ابھی بھی ہے اور شاید وہ ہم سے جیسا پیار انہوں نے کرنا چاہیے ویسا پیار نہیں کرتے اور اس وجہ سے ہماری سوچ پتا شبد کے پرتی زیادہ آدھر یکتھ نہیں رہی ہے اور شاید ہم پرمیشور پتا کو پتا کو بھی اسی دوشت سوچ سے دیکھ رہے ہیں پہلے قرنتیوں آٹھ شے میں لکھا ہے تو بھی ہمارے نکڑ تو ایک ہی پرمیشور ہے ارثات پتا جس کی اور سے سب وست ہوئے ہیں اور ہم اسی کے لئے ہیں اور ایک ہی پربو ہے ارثات عیش و مسیح جس کے دوارہ سب وست ہوئے ہوئی اور ہم بھی اسی کے دوارہ ہیں اگر پرمیشور کا کوئی ایسا نام ہے جو بشواسیوں کے جیون اور نظریوں کو بالکل بدل سکتا ہے تو وہ ہے کہ ہم پرمیشور کو اببہ یا پتا کر کے پکار سکتے ہیں پرمیشور کا اپنے پتا کے روپ میں دیکھنا سب کچھ بدل دیتا ہے پتا اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے بس اس لئے کیونکہ وہ اس کے بچے ہیں ہم کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتے جس سے پرمیشور ہم سے آج اتنا پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ پیار کرے یا ہم کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتے جس سے پرمیشور ہم سے آج اتنا پیار کرتے ہیں اس سے کم پیار کرے جو لوگ پربوی ایشو مسیح کے ولیدان کے دورا پرمیشور کے سنتان بن گئے ہیں ان سب سے پرمیشور بہت پیار کرتے ہیں اور ہم نے اس کے پیار کو کچھ بھی کر کے کمایا حاصل نہیں کیا ہے پرمیشور ہمارے پتہ کیول اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں بنایا ہے لیکن اس لیے بھی ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں چھوڑایا ہے ہم جانتے ہیں یونہ تین سولہ کہتا ہے کیونکہ پرمیشور نے جگت سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنا اکلوتہ پتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو پرانتو اننت جیون پائے جب ہم پاپی ہی تھے اور پرمیشور سے دور تھے پرمیشور نے ہم سے ایسا پریم کیا کہ انہوں نے ہمیں پرابت کرنے کے لیے سب سے بڑی کیمت چکائی انہوں نے ہم سے اتنا پریم کیا کہ انہوں نے ایشو مسیح کو ہمارے پاپوں کے لیے ہمارے پاپوں کے پرائشت کے روپ میں بلیدان کر دیا پرمیشور نے تب ہی ہم سے بینہ کسی شرط سے پریم کیا اور آج بھی ہم سے بینہ کسی شرط سے پریم کرتے ہیں اگر ہمیں اس پریم کو سمجھنا ہے تو ہمیں اسے ایک پتا کے روپ میں دیکھنا چاہیے ہمیں ایک بچے کے طریقے سے اس پتا کے پاس جانا چاہیے جو ہم سے بہت پیار کرتا ہے ہم اپنے سورگے پتا کے پاس تب ہی صحیح طریقے سے جا پائیں گے جب ہم اس کو سچ مجھ پتا کے روپ میں دیکھیں گے اور اس کے وشنوں اور واشاؤں پر وشواس کریں گے آج اس پرمیشور پتا کے پریم کو سمجھنے کے لیے سمائے نکالے اور اس کے پریم کو ریسپونڈ کرے اور اس کے سنگتی میں سمائے بتائے ہمارا پتا پرمیشور کرو دیت ہم سے دور اور ہماری کوئی بھی چنتہ کرنے والا ایسا نہیں ہے لیکن وہ ہم سے بہت پیار کرنے والا پتا ہے اور وہ ہم سے آنندت ہوتا ہے اور وہ ہمیں انجوئے کرتا ہے آئیے ہم بھی اس رشتے کو آج انجوئے کریں آئیے ہم دعا کریں پیارے پتا پرمیشور سچ مچ آش ہمارے پتا ہے اور ہم آپ کی سنتان ہیں آپ کے پتر پربعیشو مسیح کے بلیدان کے دورہ آپ نے ہمیں بھی اپنی سنتان بنایا اس کے لیے ہم آپ کا دھنیواد دیتے ہیں اور آپ کی ستوتی کرتے ہیں آپ کو پتا کر کے پکارنے کے سو بھاگے کے لیے ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ہمیں آپ کے پتا کے دل کو سمجھنے کے لیے مدد کیجئے ہمیں آپ کے پتا کے پیار کو سمجھنے کے لیے مدد کیجئے اور پربو آپ کی اچھا کے انصار جیون جی کر آپ کے چریتر کو ہماری جیون میں اتار کر جینے کے لیے اور ہماری جیون کے دورہ آپ کی مہیمہ کرنے کے لیے آپ ہماری ساہے تک کیجئے عیشو مسیح کے نام سے آمن